تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے کراچی کے ساحل پر تیل اور گیس کی تلاش کے لیے خدای کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب دس روز انتہائی اہمیت کا حامل ہے تہام ذرائع کی جانب سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حال ہی میں ڈریلنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسے دوبارہ شروع کیا گیا ہے تاکہ زخیر کی دریافت کے حوالے سے عوام کو حتمی طور پر آکا کیا جا سکے کیکڑا ون کے مقام پر پانچ ہزار میٹر سے زائد کی خدای مکمل ہونے کے بعد اب ماہرین نے بتایا ہے کہ تیل اور گیس کی دریافت تقریبا ہو چکی ہے لیکن ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہی اس کی مقدار کا اندازہ لگایا جا سکے گا وفاقی وزیر براہ بحری امور علی زیدی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جلد ہی قوم کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ زخیر کی مقدار کا پتہ لگانے کے بعد ہی گیس اور تیل کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے ایک مکمل حکمت عملی درکار ہوگی جس میں کم سے کم تین سال کا عرصہ لگ سکتا ہے ساتھ ہی ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر صرف گیس کے دخائر ہی موجود ہوئے تو پھر کیکڑا ون سے کراچی کے ساحل پر ایک پائپ لائن بچھائی جائے گی اور اس عمل میں بھی ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے واضح رہے کہ کراچی کے ساحل پر آج سے پانچ ماہ قبل امریکی کمپنی ایکزون موبیل ای این آئی پی پی ایل اور او جی ڈی سی نے مشترکہ طور پر تیل اور گیس کی تلاش کا عمل شروع کیا تھا اسی سلسلے میں گزشتہ ماہ امران خان نے قوم کو دو ہفتوں میں بڑی خوشخبری سنانے کا بھی اعلان کرتے ہوئے دعا کی اپیل کی تھی تاہم صورتحال اس وقت مزید واضح ہوئی جب وفاقی وزراء نے کیکڑا ون کے مقام کا دورہ کیا اب اگر اس مقام سے ایشیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے زخائر دریافت ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کافی مصبت پہلو ہوگا خود وزیراعظم امران خان بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کراچی کے ساحل پر تیل اور گیس کے اتنے بڑے زخائر دریافت ہونے کی امید ہے جن سے پاکستان کو پچاس سال تک تیل اور گیس کی قلت کا سامنا نہیں ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی وزیراعظم امران خان نے کراچی کے ساحل پر تیل اور گیس کی تلاش کے عمل کو ایک بڑا منصوبہ قرار دیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ کراچی کے ساحل پر ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد دس روز بعد عوام کو کب خوشحبری سنائی جائے گی